امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے بوز زیادہ پیدا کر لیتے ہیں بڑے عودے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے یعنی صبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نہ مجھے بنایا وزیراعظم ہی جاتا تو باہر ٹھیک تھی بڑے عودے والوں میں حسد اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے جلنے کو شہی کوئی نہیں کس سے جلیں گے تو غریب تو بیچارہ چار روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج آپ دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کے دوست بھی غریب امیر حسد کرتے ہیں وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے لوگ استعمال کر جاتے ہیں وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے حسد عداوت خرابی ہوتی وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں میری قابلیت زیادہ ہے میں زیادہ پڑا لکھا ہوں تو یہ منصب بھی میرا تھا یہ کام بھی میرا تھا یہ بھی میرے پاس ہونے چاہیے ایسا نہیں ہوتا یہ تو رب کریم کی عطا ہے یہ اس کی عطا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پر راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا کنات کر جو اللہ نے تجھے دیا اس پر اس پر کنات کر اللہ تجھے عزت دے دے گا حضور زلت کیا ہے فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا تو زلیل ہو جائے گا لالچ نہ کر تیزی کے ساتھ پر موٹ ہوتی ہیں چیزیں ہمیں سادش کرنی آتی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا یاد رکھ لینا کبھی بات نہ بھولنا جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے جو کسی شخص کو کسی مقام پر اسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اسے پیار کرنے لگ جاتا ہے